السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ساجن چودی ساجن بلوکس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج آپ کو میں دکھاؤں گا آئیس فیکٹری اور پورا اس کا جو بیکروسٹ ہے وہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ چھتی ہے تو یہ آئیس فیکٹری ہے آئیس فیکٹری یہ سات سو بلوکس کا پلانٹ ہے آٹھ سولہ اٹھالی جو اس کے سانچے کا کین کا سائز ہے اس پہ یہ چل رہی ہے اور یہ کمپریسر ہے سات پہ سات کا یہ سات پہ سات کا ہے یہ ساڑھے سات کا ہے تین سلنڈر مشین ہے یہ کمپریسر اس کو کہتے ہیں تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے سو ہارس پاور کی موٹر کیونکہ یہ اچھا لوڈ لیتی ہے کافی سارا لوڈ لیتی ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ اس نے گیس کو کمپریس کرنا ہوتا ہے اس کے اندر پسٹن چل رہے ہیں اوپر اس کے ادھر والز ہیں جو گیس کو کمپریس کرتے ہیں یہ سکشن ہے اس کا سکشن تھنڈا ہوتا ہے کیونکہ یہ کوئلز کی طرف سے آتا ہے جہاں پہ برف بن رہی ہے اور یہ میں آپ کو پورا پروسیس سمجھاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا یہ کس طرح کام کر رہی ہے یہ اس کا سکشن ہے سکشن میں دیکھیں یہ ادھر 32 چل رہا ہے سکشن اور ڈسچارج اس کا چل رہا ہے 200 تو ڈسچارج میں جو ہے یہ بہت زیادہ گرم ہے یہ دیکھیں اتنا گرم ہے یہ کہ اس کے اوپر آپ کچھ بھی پکا سہتے ہیں اتنا پائپ گرم ہے اس کا یہ برف کو کھینچ کر یہاں پہ کمپریس کرتی ہے لیکوڈ کو کمپریس کر کے اس کے بعد یہ مولیکیولز جب اس کے پھٹ جاتے ہیں تو یہ اس کو ڈسچارج کر دیتی ہے اور اب آپ کو میں دکھاؤں گا کہ یہ گرم گیس کام پہ جاتی ہے اور سکشن آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوسری مشین ہے یہ دوسرے ٹینکے اوپر لگی ہوئی ہے ساتھ سو بلک میں پائٹیشن کی ہوئی ہے تین سو اور چار سو بلکس کی تو یہ تین سو بلکس کے اوپر چل رہی ہے وہ چار سو بلکس کے اوپر چل رہی ہے یہ ابھی اس کی ڈگری ڈاؤن ہو چکی ہے یہ برف تیار ہو چکی ہے اس لئے اس کو بند کیا گیا ہے ٹھوڑے دیر کے لیے اور اس کو شام کو چلایا جائے گا اس کی برف اس پلانٹ کی نکل رہی ہے اندر میں آپ کو دکھاؤں تو اس لئے اس کو چلایا گیا ہے یہ چلتی رہے گی شام تک اور یہ ایک سپیر مشین لگائی گئی ہے تاکہ کیونکہ برف کا کام ایسا ہوتا ہے کہ یہ دنوں میں بھی بن نہیں ہوتا کوئی بھی مسئلہ ہو اسے بن نہیں کر سکتے سیزن کے دنوں میں تو اس لیے یہ ایک سپیر مشین لگائی گئی ہے تاکہ اگر ان میں سے کسی کو بھی مسئلہ آ جائے تو یہ سپورٹ کرنے کے لیے ٹھہری ہوئی ہے تو یہ ہم اس کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں موٹر کے اوپر بھی اور اس کے ساتھ جیا گیا ہے انچن کے ساتھ بھی اس کو کریکٹ کیا گیا یہ فینس وغیرہ لگائی گی ہے تاکہ کوئی خطرہ بچوں کا یا کوئی بھی بندہ ادھر آئے تو اسے ٹگرائے نا بیلٹوں کے ساتھ تو یہ کلچ سسٹرم لگائی گیا ہے ساتھ پندرہ کیوئی کی ٹیلیمو لگائی گی ہے یہ جنریٹر ہے پندرہ کیوئی کا جو صرف چلاتا ہے نمک کو گھومانے والا پنکھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور دوسرا پیچھے جو شاور چل رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ گیس گرم جو ہے اس پائپ سے ہوتی ہوئی اس طرح گزرتی ہے تو یہ جا رہی ہے سیدھے اس طرف یہ پائپ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں یہ پائپ جا رہے ہیں ادھر لگائے ہوئے ہے سیپریٹر اس کو کہتے ہیں سیپریٹر سیپریٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کچرا اور گیس سوری کچرا اور جو آئل ہوتا ہے جو مشین کے رنگ سے اکھتا ہے وہ یہاں پہ اکٹھا ہو جائے اور ادھر والو لگا ہوا ہے اس کو کھول کے وہ کچرا اور آئل جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے تاکہ وہ گیس کے ساتھ مکس نہ ہو یہ اس کا میکنیزم اس طرح بنایا گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ادھر گیس ٹکراتی آ کر اور ٹکرا کر جو اس کا لکڑ ہوتا ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے آئل بغیرہ اور گیس اوپر سے گزر جاتی ہے یہ شاور ہے یہ اوپر ہیڈر لگا ہوا ایسے ہیڈر کہتے ہیں اوپر سارے والو لگائے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی اگر لینس اس کو لینس کہتے ہیں کڈنسر اگر کوئی بھی کڈنسر کا سیٹ لیک ہو جاتا ہے تو اوپر سے والو بند کر کے کام بننا ہو باقی چلتا رہے ہیں اور یہ اوپر سے ہیڈری سے ہوتا ہوا جو گیس ہے اس طرح کوئل کی شکل میں ٹیول کا کام ہے اوپر سے شاور کو چالو رکھنا اور شاور کا کام ہوتا ہے پانی کے ساتھ گیس کو تھنڈی رکھنا اور یہ گیس کو تھنڈا کرتا ہے بہت زیادہ گرم آپ کو جیسے دکھایا گیا ہے بہت زیادہ گرم ہوتی ہے گیس تو اس کو تھنڈا کرنے کے لیے شاور سسٹم لگایا جاتا ہے یہ بہت ضروری ہے اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی بند ہو جائے تو یہ بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تو جب یہ گیس تھنڈی ہو جاتی ہے تھنڈی ہو کر گیس ان چھوٹے پائپس میں آ جاتی ہے اب دیکھ رہے ہیں اس کا آپ دیکھ لیں کتنی مٹائی ہے اس میں گیس جو ہے کیونکہ یہ گیس پھیلی ہوئے اس لیے اس کو جگہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے جب تھنڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ چھوٹے پائپس میں آ جاتی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی جو ڈلیوری ہے یہاں تک پہنچ چکی ہے اتنے پتلے ہو گئے ہیں پائپ اور یہ گیس جو ہے نا اب لکڑ فارم میں آ گئی ہے لکڑ فارم کے بعد جو ہے نا یہ گیس چلی جاتی ہے واپس واپس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کا رسیور ہے اندر یہ پائپ میں گیس جا رہی ہے دوبارہ یہ کافی تگڑی موٹی نالی ہوتی ہے کیونکہ اس میں پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی جو یہ رسیور ہے اس میں گیس آ کر اکٹھا ہوتی ہے یہ ایک سمجھے کہ ٹینک بنا ہوا ہے اس کا اس میں گیس آ کر اکٹھا ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو اس کی مٹائی ہے تقریباً ایک انچ موٹی چادر اس کے اندر لگی ہوئی ہے اور اس میں کافی زیادہ پریشر ہوتا ہے اس لیے اس کو کوئی عام لوہا اس کے اوپر استعمال نہیں کر سکتے پدلی چادر اس کے اوپر استعمال نہیں کر سکتے یہ خضرناک کام ہو سکتا ہے سنڈیا اس کو کافی زیادہ موٹائی میں بنایا جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پریشر دو سو ہی ٹھہرا ہوا ہے ڈسچارج جتنا اور اب جو یہ والب لگا ہوا ہے اس والب سے گیس جا رہی ہے اندر اب اندر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ کام کرتی ہے آئیس فیکٹری کس طرح سے بھرک بنتی ہے تو یہ پائپ اندر جا رہے ہیں یہ ادھر نیچے سے ہو کر آ رہے ہیں جو گیس کے پائپ ہیں وہ لیکٹ فارم میں ہوتا ہے جو وہ ادھر پہنچ جاتا ہے یہ مدھانی اس کو کہتے ہیں پانی والا پنکھا یہ نمک والے پانی کو گھوماتا ہے یہ لگا ہوا ہے سوئی بالب یہ بھی سوئی بالب لگا ہوا ہے اس کے اندر دبل کوئل ڈالے ہوئے ہیں تو ان کی تقریبن جو لمبائی ہے وہ ہے پچی سو فٹ پچی سو فٹ پائپ ڈالا ہوا ہے اس کے اندر جس میں گیس سرکولیٹ ہوتی ہے اس کو کوئل بھی کہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو سوئی بال کہتے ہیں اس کے اندر جب لیکٹ فارم میں گیس گزرتی ہے تو ادھر سوئی کی طرح باری سراخ ہوتا ہے تو اس سے جب یہ لیکٹ فارم میں گیس گزرتی ہے تو کرسٹل کی شکلک تیار کر لیتی ہے مطلب جیسے دہی کی طرح اتنی تھنڈی ہو جاتی ہے کہ وہ مائنس زیرو ڈگری سے بھی نیچے گر جاتی ہے گیس اتنی تھنڈک اس میں ہو جاتی ہے تو اندر سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے سرکولیٹ ہوتے 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 پھر واپس آتی ہے واپس آ کر ادھر یہ پھر سکشن آ گیا ہے یہ سکشن پائپ ہے یہ واپس ہی جا رہی ہے گیس ادھر کمپریسر کی طرف یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پانی ہوتے ہیں اور پھر سے ادھر پہنچ جائے گے کنڈنسر میں آئی سے یہ سرکل چلتا ہی رہتا ہے اس مندھانی کا کام ہے اس پانی کو گھمانا کیونکہ کوائل بہت زیادہ کھنڈی ہوتی ہے نمک والا پانی ہمیشہ کھارا پانی نہیں جمتا اس کی کسافتیں اس میں زیادہ ہوتی ہیں اس لئے وہ جلدی نہیں جمتا وہ نمک والا پانی باہر چھوڑا جاتا ہے کین سے باہر کینز میں ساف پانی ہوتا ہے میں آپ کو دکھا سکتا تو یہ دیکھیں یہ ساف پانی ہے اس کے باہر والی سائٹ پہ نمک والا پانی چل رہا ہے تو نمک والا پانی جو ہے جب ان کو لگتا ہے اس پنکھے کی مدد سے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کولنگ اپنی لے کے جاتا ہے ساتھ ان بلوکس کو دیتا ہے اور وہ جو ہے نا یہ پھر اس کی جو گرم پانی ہوتا ہے اور تھنڈا ہونے لگ جاتا ہے اور آہستہ 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 جمنا شروع ہو جاتا ہے جب میں آپ کو دکھا سکو تو یہ جس طرح سے برف نکال رہے ہیں نوجوان لگے ہوئے ہیں بڑے مینٹی لوگ ہوتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ برف لوڈ ہو رہی ہے یہ دو بجے اٹھتے ہیں رات کو اور شام کو دس بجے تک یہ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں ہمارے بھائی یہ ڈیلر حضرات ہیں جو برف یہاں سے لے کر پھٹوں پر جا کے بیچتے ہیں تو یہ ان کے رکشے وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ ایک بلاک جو ہے اس کا سائز ہے آٹھ سولہ اٹھالی یہ ایک چھوٹے سانچے میں سٹینڈر سائز آ جاتا ہے اور اس کا وزن تقریبا ہوتا ہے برف کا جو وزن ہوتا ہے وہ اسی سے پچاسی کلو ہوتا ہے اور یہ بائیس تیس چوبیس بلاک جو ہے اس رکشے میں لوڑ کر کے لے کے جاتے ہیں جو بھائی صاحب سبجو آتے ہیں تو یہ برف دیکھ رہے ہیں آپ اس میں آرو پلانٹ چلایا گیا ہے آرو پلانٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں آرو پلانٹ سے جو ہے نا پہلے پانی کو صاف کیا جاتا ہے یہ آرو پلانٹ ہے ابھی یہ پانی کافی سارا ہے اس کے اندر ٹھہرا ہوئے یہ دیکھیں تو یہ اب جب بھرائی شروع ہوگی سانچے بھرنا شروع کریں گے تو یہ آرو والا پانی استعمال کریں گے ریورس اوسموسیز مطلب کے فلٹر والا پانی جو منرل واٹر ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر تاکہ پانی صاف ہو اور صحت بخش ہو کسی کو نقصان نہ پہنچائے کیونکہ آپ کو پتا ہے زمینی پانی بہت خراب ہو چکے ہیں گردوں کے مسائل اور ایسے مسائل ہیپرٹائٹس یہ وہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو صحت کے جو سارے ہی لوازمات ہیں وہ پورے کیا جاتے ہیں تاکہ احتیاط رہے باقی یہ جو یہاں پہ جوتے استعمال کرتے ہیں یہ ان کے ادھر کے جوتے ہیں ان کے باہر کے جوتے الگ سے ہوتے ہیں یہ دھو کر استعمال کرتے ہیں یہاں پہ اور یہیں بھی اتار کے جاتے ہیں تو یہ باہر نہیں لے کے جاتے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کینس یہ باہر نمک والا پانی جو آپ کو بتایا تھا یہ چل رہا ہے اور اس میں یہ آپ یہ سانچے ڈال دی ہیں سانچوں کے اندر پانی ڈالیں گے وہ منرل والا اور اس کے ساتھ یہ پھر پکنا شروع ہو جائے گی تقریباً چوبیس گھنٹے اس کو لگتے ہیں پکنے میں اور چوبیس گھنٹے بعد دوبارہ سے جو ہے نا وہ برف نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو دیکھیں میں نے بھی جوتے اتارے ہوئے ہیں جوتے اتارنے کے جوتے پہن کر ادھر نہیں آ سکتے یہ دیکھیں بڑا ساف ستنا سا سسٹم کیا ہوا ہے انہوں نے میرے خیال میں تقریباً فیکٹریز میں اس طرح نہیں کرتے فیکٹری آنرز کے وہ ٹائز لگوائیں سائیڈوں پہ کیونکہ یہ چونہ یہ وہ چیزیں گرتی ہیں نیچے تو وہ پانی میں جاتی ہیں اس لئے یہ فیکٹری آنرز نے ادھر بھی ٹائز لگوائی ہوئی اور یہ دوسرا جو چھوڑا ٹائنک ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے ٹائز لگوائی ہوئی ہیں تاکہ جو رنگ ہے یا کوئی چیزیں بھی کسافتیں بغیرہ پانی میں نہ گریں اور یہ دیکھیں پھٹے آپ کو دھلے ہوئے ملیں گے رات ٹائم شام ٹائم دن کو تو برف نکلتی ہے شام ٹائم اس کے اوپر شیٹ ڈال دیتے ہیں پلاسٹی کا شاپر ڈال دیتے ہیں سارے اوپر اس کے اور ادھر بھی یہ دیکھیں یہ سائٹ ساری پھٹوں کی دھل چکی ہے اور یہ والی ابھی رہتی ہے کیونکہ وہ ڈیلر آ گئے تھے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم دھوئیں گے تو یہ شاپر وغیرہ اس کے اوپر دے دیتے ہیں تاکہ کوئی چھپکلی یا کوئی بھی انسیکٹ وغیرہ پانی کے اندر نہ جائے وہ اوپر ہی رہے وہ اوپر سے باہر نکل جائے تو اس لیے احتیاط کی جاتی ہے بہت زیادہ آہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ صفائی کا خاص کیال رکھا جائے تو اس کے ساتھ ہی آہ مجھے دیجئے اجازت آہ انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کیا کریں تاکہ آہ ہمیں بھی آف آسلہ افضائی ہو یہ پلانٹ ابھی بد پڑا ہوئے یہ دیکھیں تو یہ جب یہ آپ کو دکھا سکم ہے یہ دیکھیں یہ برف اس کے اندر جمی ہوئی ہے شیشے والی برف اسے کہتے ہیں آرو کی تو یہ جمی ہوئی ہے نا تو جب وہ غدر سے ختم ہو جائے گا مال تو پھر ادھر شروع کریں گے نکالنا برف کو مال کہتے ہیں یہ تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے جزاک اللہ شکریہ اللہ حافظ